جس درخت پہ پھل زیادہ ہوں پھل تو وہ درخت کی ٹینی شاکھیں جھکی ہوئی ہوتی بلو ہوتی نہیں ہوتی اور جس پہ اگر پھل نہ ہوں تو وہ کھڑی ہوئی ہوتی اتنی انکساری یہ جبکہ اپنے وقت کے خود جید مقرر ہیں سارے لوگ مگر اس کے بوجود بھی بیٹھے ہیں میں تک بیکار ہوں دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے تو اس طرف سے لے کر کے ادھر تک ان کا چہرہ دیکھیں اور تعرف آقا فرماتے ہیں نظرتن الالعالم میں کہہ دوں آپ کہہ دیں کہ یہ اچھے ہیں تو یہ اچھے ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں اور اگر آقا جن کو کہہ دیں نبی جن کو فرما دے وہ اچھے ہیں تو پھر وہ اچھے ہی ہوتے ہیں کیونکہ نبی کی بات ہے آقا فرماتے ہیں نظرتن الالعالم احبو علیہ من غبادت سنہ کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا کچھ پڑھنا نہیں دعا بھی نہیں کرنا نظرتن نکینا کسی ہے ایک مرتبہ دیکھنا احبو علیہ من غبادت سنت آقا فرماتے مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے اب پیارو دیکھو جو نبی کو پسند وہ خدا کو پسند جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی اور جس سے یہ دونوں راضی اس کے دنیا بھی کامیہ اور اس کی آخرت بھی کامیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اگر کوئی عالم یا طالب غلم عالمان او متعلمان کا لفظ ہے اگر کوئی عالم یعنی پڑھانے والا یا پڑھنے والا کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے خالی گزر جائے دعا نہ کرے کچھ پڑھے نہیں آقا فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے چالیس دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے سبانہ اللہ چالیس دن کے لیے عذاب یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعرف نبی نے خود فرمایا اللہ لنبی فرماتے نبی نے فرمایا پانچ چیزیں عبادت میں سے کتنی چیزیں بولو پیارے نبی Universal نبیALL قلت التعام کم کھانا عبادت اب جو پیٹ ہوئے ہیں سانس لیتے ہی نہیں کھانے پہ کھانے پہ وہ سوچ لے آقا فرماتے تاکہ رکو سجود میں پریشانی نہ ہو مسجد میں بیٹھنا عبادت آپ لوگ مسجد جاتے ہو اللہ کے گھر میں جاتے ہو پانچ وقت میں ہے جمع جمع مسلمان جمع کی نماز پڑھتے ہی جنت ہی ہو جاتا پانچ وقت کی نماز نہیں خالی جمع کی نماز پڑھے اور جنسے میں کوئی کہہ دے جو نعرے لگائے وہ جنتی ہے تو دو چار لوگ کھڑے ہو کر کے نعرے لگا دیتے ہیں خالی نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا اگر رسمی نعرے لگاتے ہو دکانے کے لیے نعرے لگاتے ہو تو تمہارے نعرے کسی کام کے نہیں اگر نعرے لگانا تو اپنے کریکٹر سے نعرے لگاؤ کردار سے نعرہ لگاؤ اپنے آمہ حال سے نعرہ لگاؤ گرے بال پھاڑ پھاڑ کے ہاتھ کدا کدا کر کے نعرے لگانے والا صرف خالص نبی کا غلام نہیں ہوتا نبی کا غلام وہ ہوتا ہے جو اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی اس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پیلے سونے جاگلے رہنے سینے کی ہر ہر ادا بولے نبی نبی وہ غلام نبی ہوتا جو اگر چلے تو لو کہیں جب مسلمان ایسا گئے تو پھر ان کا اسلام کیسا ہوگا وہ اے غلام نبی عشاء کی نماز پڑھ کے آئے پڑھ کے آئے نہیں پڑھ کے آئے دو چار یا دس بیس پڑھ کے آئے اور میں ابھی کہہ دوں یا کوئی شاعر کہہ دے کوئی مقرر کہہ دے کہ تم سب جنتی ہو تو پھول کے چلا جائے گا کلمہ پڑھا ہے جنتی تو ہو مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہونی ہے اس سے پہلے قبر میں پٹائی بھی ہونی ہے اللہ اللہ بزرہ سنو میں حدیث آپ کی طرف لے کر کے چلو اجازت ہے یہ جلسہ تم نے کر الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتی عطا فرمائے ان کمیٹی والوں نے حضرت اللہ تعالیٰ نہ جس سے کام لے لے کبھی کبھی چھوٹا کام ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے کبھی کسی نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھو اور چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو کبھی کبھی چھوٹا گناہ بھی لے ڈوپتا ہے کبھی کبھی چھوٹا گناہ بھی لے ڈوپتا ہے اب ذرا جلسہ کرنے والوں سنو جلسے میں آنے والوں سنو آقا سے پوچھو آقا آپ کے امتی نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں حج بھی کرتے ہیں جلسہ بھی کرتے ہیں ناتے بھی تقریر بھی سارے کام اچھے کرتے ہیں بولو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں مگر آقا آپ کی امت میں کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں زکاة دے تو زکاة قبول نہیں حج کرے تو حج قبول نہیں جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں تقریر کرے تو تقریر قبول نہیں نات پڑھے تو نات قبول نہیں نعرہ لگائے تو نعرہ قبول نہیں کوئی عبادت قابل قبول نہیں ذرا ٹھٹھولو حدیث تلاشو تو نبی فرماتے ہاں قالا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی عبادت کرے بہن ام مردوں متعی اچھا بہن اصل میں نا اتنے سیدھی ہیں ان کا ملک غلط ارادہ ایسی عورت کا کبھی ہوئی نہیں سکتا صحیح بتا رہا ہوں صحیح بتا رہا ہوں ایسے لوگ بہت نیک ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے انہیں اچھی بات لگی وہ نوٹ دینے یہی آگئی سیدھی بھولی مگر میں بتا دوں سب کے لئے مسئلہ یہ ہے شریعت یہ کہتی ہے عورتوں کو بے پردہ مردوں کے سامنے آنا جائز نہیں ٹھیک ہے اب میری بہنیں سب سنیں گے کبھی اگر پیر ہے نا پیر ایسا نہیں ہے کہ پیر کے ہاتھوں دوانے ڈٹی پڑی ہے پیر کے بھی ہاتھوں دوانا عورتوں کو جائز نہیں پیر سے عورتوں کا پردہ ہے اور باز باز پیر بڑا کم بخت ہے عورتوں سے مصافے کر رہے ہیں مصافے ہیں بڑی پٹائی ہوگی اس پیر کی بھی اور ساتھ میں اس کے ایسے مریدوں کی بھی مگر سنو بات نکلنا جائے اب میری بہن انشاءاللہ یاد رکھیں گے کوئی بات اچھے لگ رہی ہے اپنے بچے کو کسی چھوٹے بچے کو لے کے بھیج دیں گی اللہ قبول کرے گا تین مجرم نبی فرماتے ہاں ایسے ہیں تین گناہگار ایسے ہیں جل کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں چاہے گو میں ہوں آپ ہوں مولانا ہو یا کوئی مولانا نہ ہو سمجھ میں آری بات کتنے لوگ ہیں بولو اب میں کھولوں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہو تو توبہ کرے گا بولو جلسہ تمہارے لیے کامیاب تبھی تو ہوگا کہ یار ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم وہ گناہ کر رہے ہیں گناہ کرنے کے بعد اب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز قبول نہیں روزہ بھی قبول نہیں جلسہ بھی قبول نہیں کوئی عبادت قبول نہیں تو پہلے ہی اسی گناہ سے توبہ کرے نا بولو چاہ رہے ہیں الحمدللہ بولو کہ تمہیں سواب ملے ماشاءاللہ تین لوگ ایسے نمبر ایک کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے شرابی ہوگا شرابی کچھ لوگ کہتے ہوں گے چور ہوگا چور اپنے ذہن کے اعتبار سے مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کون ہے جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں بینے بھی سننے بھائی بھی سننے ذرا توجہوں سے میری ایک ایک بات لے کر کے جانا بہت زیادہ شور نہیں بچاؤں گا آقا برماد صلاح لا یقبل اللہ عز و جل سرفوں ہوں لا غدلہ آقا یعنی الا قلی والد نبی فرماتے ہیں جس کی نمازیں قبول نہیں روزہ قبول نہیں زکاة قبول نہیں حج قبول نہیں وہ وہ ہے جو اپنے مابا آپ کا کہنا نہیں مانتا جو اپنے مابا آپ کو ستا دائے مابا آپ کو تکلیم دیتا ہے مابا آپ کا نافرمال اور نبی کی بات پتھر کی لکیر ہے اگر نبی جس کو منع کر دے تو کوئی مولانا جنت میں لے جائے گا بولو کوئی پیر جنت میں لے جائے گا نہیں لے جا سکتا اور میں تو حدیث بھی سنا رہا ہوں بیٹا انگوٹھی ایک پہننا جائے سے ٹھیک ہے کیا کریں گے بولو انگوٹھی جیسے یہ میری چاندھی کی ہے نا یہ مسئلہ بھی بتائی دوں چاندھی کی ساڑھے چار ماشا سے کچھ کم کتنی بولو ساڑھے چار ماشا سے کچھ کم چاندھی کی ایک نگر کی ایک انگوٹھی مرد کے لیے پہننا جائز ہے اس کے علاوہ پلاسٹکی لوہے کی سونے کی چاندھی کے علاوہ کسی بھی دھات کی یا دو چار نگوں کی مرد کو پہننا جائز نہیں عورتوں کو چاندھی کی پہننا جائز ہے سونے کی بھی پہننا جائز ہے پلاسٹکی یا وہ الٹی گلٹی کیا ہوتا نا وہ وہ عورتوں کو بھی جائز نہیں ہے سمجھ میں آگئی بات اب پہنو گے بیٹا تو ایک ہی انگوٹھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ مسئلہ بھی الحمدللہ اب وہ آئے تو ان کے آنے سے سو روپے تو مجھے ملے مگر آپ لوگوں کو کتنا قیمتی مسئلہ معلوم ہوگا ان کو سب سے معلوم ہے مگر آپ کو پتا چل گیا سمجھ رہے ہیں چلو نبی فرماتے اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کا نبی بھی ناراض خدا بھی ناراض کتنے ہی جلسے کر لو کتنی نمازیں پڑھ لو کتنے روزے رکھ لو اگر ماں باپ ناراض ہے تو اس کی غبادت لا یقبل اللہ نہ اس کا فرض قبول نہ اس کا نفر قبول کچھ بھی قابل قبول نہیں میں آیا میرے لوگوں نے اتحاد چومے کے سیئے صاحب آئے آلِ رسول ناظرین صاحب نے میری اتنی تعریف کری میں اپنے گناہوں پر نظر کر رہا تھا یہ اللہ اتنا بڑا گناہگار دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر رہا اور تم بھی گناہوں سے باز رہیں گے بولو انشاءاللہ سب لوگ بولو بولو انشاءاللہ کبھی کبھی کی انشاءاللہ قبول ہو جاتی ہے اگر دل سے کہو تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی بولو انشاءاللہ ہاتھ چومے ہمارے علاقے میں ہاتھ چومے جاتے جو صحیح صاحب جاڑے کا موسم نہینی تال کے علاقے میں آپ لوگ تو جاتے ہیں ٹھنڈ پڑتی ہے تو کبھی کبھی تو نا ایسا رگڑتے رگڑتے یہاں پہ ناک لگا دیتا ہے ناک ناک تو کیا بلتے ہیں رہے ہیں نیٹا 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 یا نیٹا اچھا نیٹا آپ سمجھ گیا ہوگا نا یہ جو ناک میں سے نکلتی ہے وہ لگا دیتے ہیں مگر سنو مسئلہ اگر غلط ثابت ہو جائے نا تو مو مانگا ہی نام کیا مسئلہ ایک نہیں بلکہ ہزار و پیر کتنے بولو ہزار و پیر ادھر لائن میں کھڑے ہوں مجھ جیسے مولانا اور مفتی تو میں بیکار سا سب ادھر اچھا اچھے کھڑے ہوں ایسے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہوں کتنے بولو نقلیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اصلیوں کی بات کر رہا ہوں ایک ہزار مولانا یا ایک ہزار مفتی ایک ہزار پیر جن کی دعائیں قبول ہوتی ہوں اور تمہارے مار باپ اس لائن میں کھڑے ہوں یا ہزار و پیر ادھر تمہارے ماں باپ ادھر اب سنو مسئلہ سنو یہ ہزار و پیر تمہارے لئے صبح سے شام تک دعائیں کرتے رہے اگر تمہارے ماں باپ ناراض تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں میں آیا نوٹ دیئے دینا چاہیے ان علماء کی خدمت پیروں کی خدمت کرنی چاہیے مگر امہ اور اببہ کا بھی خیال لکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہزار و نوٹ دیتے ہو اس میں کنجوسی مت کرنا مگر ماں کو کھانسی آرہی ہے سو روپے کی دوا بھی نہیں دلا پاتے ہو باپ کا چشمہ بھی نہیں دلا پاتے ہو اللہ برکتہ فرمائے اب مسافہ نہیں کروں یہی رکھ کے جاؤ گے کیونکہ مجھے میں ڈسٹر بھو رہا ہوں تمجھے یا حضرت سے حضرت اللہ مولان عبد الرحمن برقی ہیں یہ بجلی کی طرح برستے اللہ برکتہ فرمائے تو اگر ماں باپ ناراض ہے ماں باپ تو ایک ہی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں پہلا سبب پہلا میسیج یہاں سے کیا لے کر کے جاؤ گے ماں باپ کو راضی کرو گا کتنے نمازیں تو پڑھ رہا ہے جلسے بھی کر رہا ہے کمیٹی بھی سب باتیں ہیں مگر ماں باپ کو تکلیف لی ماں باپ کو ناراض نہیں بیٹا میں اس بات سے ہرگز خوش نہیں ہوں گا کہ تم میرے ہاتھ چومو میرے ہاتھ چومو اور اپنے ماں باپ کو بھولو ہرگز یہ نہیں میرے نبی کا ہمارے آپ کے آقا کا پیغام یہی ہے ذرا توجہوں سے سننا اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کا نبی اور اس کا خدا بھی ناراض سمجھ میں آرہی بات اب سنو ایک بات اور آپ لوگ چاہتے ہو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں بولو نہ بولو کچھ نہ کچھ تو بولو مجھے پتا چلے کہ سمجھ میں آرہا ہے یا نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے پار جا رہی ہے اگر سمجھ رہا ہے تو الحمدللہ بولو آہ ماشاءاللہ اور اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو جزا تو اللہ بولو سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ آپ کو اتنا دے اتنا دے میرے مولا ان کی تمام پریشانیوں کو تمام اولاد رسول کے صدق میں دور فرما دے اے اللہ جس کی جو تمنا ہے اس کو پورا فرما دے ہمارے ان سب علماء کو اپنے در سے غنہ نصیب فرما کسی کا محتاج میں ترک آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں میں بھی چاہتا ہوں اور یہی وجہ ہے آپ لوگ اچھے اچھے لوگوں کو پاس جاتے ہو اجمیر شریف بھی جاتے ہو اور بلگرام شریف بھی جاتے ہو مہرہرہ شریف بھی جاتے ہو جاتے نہیں جاتے بریلی شریف جہاں جہاں جس کی سنجھ میں آتی مگر ایک بات بتاؤ پیارے مسجد میں بھی جاتے ہو تمہارے ہیان کسی اللہ والے کا مزار ہوگا مجھے نام معلوم نہیں ہے وہاں بھی جاتے ہوگا تو مگر ایک بات بتاؤ تمہاری سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں ہاتھ و ہاتھ اگر ہاتھ و ہاتھ قبول ہوتی ہوتی نا تو اب تک پڑوسی پڑوسی کو مروا چکا ہوتا کیونکہ اتنا جلن اتنا حسد ذرا سی غلط ہے یا اللہ اسے ٹپکا دے ختم مگر علماء کے لئے یہ بات بتاؤں بخاری شریف اگر پڑھیں گے بابو دعا نکالیں گے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جو بھی مومن دعا کرتا ہے اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ کرتا ہے اور اگر اس کے بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو اسی وقت اس کا ریزلٹ دے دیتا ہے اور اگر بہتر نہیں ہوتا تو اس کو روک لیتا ہے حشر کے میدان میں اس کی جزاوں سے ملے گی یہ میں نے ان والوں کے لئے بات بتا دیم اب سنو ہاتھ و عبد و قبول تمہاری نہیں ہو رہی اللہ اللہ کام سی بارگاہ ہے مزاروں پہ جایا کہ روک جاتو نہیں جاتو مگر ایک بات بتاؤں میری بہنیں بیٹھیں اتنی یہ ہیں بول بھی بہت رہی ہیں مردوں کا جانا جائز ہے مزارات پر عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں ہے وہ بات الگ ہے تم کم جاتے ہو اور زیادہ یہی جاتی ہے اگر بتی نہیں ہے گھوم رہی ہے اگر بتی موم بتی وہ تمہارے کارنامے لیکن شریعت یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں مردوں کا جانا جائز ہے عورتوں کا جانا احناف کے یہاں مزار پر جانا جائز بولو نا جائز نہیں اب ذرا سنو تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جب میں بھی چاہتا ہوں ایک بارگاہ میں بتاتا ہوں ایک جگہ کا ایڈرس پتہ میں بتاتا ہوں تمہاری دعا سو کے سو پرسنٹ قبول اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا اور جب دعویٰ کر رہو نا تو دلیل بھی ایسے دوں گا جھار گھنڈ والو تمہارا چہرہ مسکرا جا جا دلیل بھی اتنی پیاری دوں گا بولو سننا چاہ رہا اس بارگاہ کا پتہ پوچھنا چاہ رہا اس بارگاہ کا ایڈرس بولو بولو تمہیں جانا ہوگا وہ بارگاہ کونسی ہے جہا پر سو کے سو پرسنٹ دعا قبول سننے والو سن لینا لکھنے والو لکھ لینا نوٹ کر لینا آپ کو لکھنے نوٹ کرنے کا زمانے میں موبائل میں سیف کر لینا وہ بارگاہ کونسی ہے جہا پر سو کے سو پرسنٹ دعا قبول ہوتی ہے وہ بارگاہ کوئی اور نہیں وہ تمہاری ماں تمہارے باپ تمہارے ماں باپ کی بارگاہ اگر ماں باپ کو راضی کر لوگے تو لڑکڑاتے ہوئے ہاتھوں سے اگر تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کر دیں گے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی اس لیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ نبی فرماتے ہیں جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھیں نہیں لیکن مال لیا جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھیں نہیں لیکن مال لیا جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھیں نہیں لیکن مال لیا وہی نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین اور اولادی کی موکہ دعائی نبی جی اور امتی کی نبی فرماتے ہیں مابا آپ کی دعا اولاد کی حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے ارے پیارے میری بات ہو تو غلط ہو سکتی ہے نبی کی غلط ہو سکتی ہے نبی فرماتے حدیث دعاء الوالدی عن اولادیہم کا دعاء نبی کی عن امتی نبی فرماتے ہیں مابا آپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے میری دعا میری امت کے حق میں تمہاری دعا ایسی ہے جیسے تاج و شریعہ کی بولو تمہاری دعا ایسی ہے جیسے اعلی حضرت کی تمہاری دعا ایسی ہے جیسے غریب نواز کی تمہاری دعا ایسی ہے جیسے غلط پاکن نہیں ہاں ماباپ کی دعا ایسی ہے اولاد کے حق میں جیسے نبی کی دعا اصلی چیز چھوڑے سڑے اور ہی در آدھر خالی بھاگے پھر رہے ہو تو ریزلٹ نکل کے آرہ بولو کل سے کیا شروع کروگا بلکہ آج سے ہی اگر جس کے ماباپ ہے تو راضی کر لو پیارے راضی کر لو اگر ماباپ راضی ہے تو اللہ و رسول راضی ہے ماباپ راضی ہو اب مولالا کے ہاتھ چومو گے پیر صاحب کے ہاتھ چومو گے تو یہ ہاتھ چومنا خوشبو دے گا اللہ برکتے فرمائے کیا دے گا بولو اچھا ایک بات اور بتاؤں آپ کہو گے کہ یار یہ تو بڑھتے جا رہے تھکے تو نہیں ہو تو تھکے نہیں ہو نا الحمدللہ آپ نے سیدونا حضرت عویس قرنی کا نام سنا ہوا ہے سنا نہیں سنا نہیں سنا تو سن لو عورتیں تو آج سننے کے لئے بیٹھی نہیں ہیں وہ تو بولی رہی ہیں کوئی مطلب نہیں ہمیں ہم اپنی بات کریں گے کچھ بہنیں ایسی ہوں گی جن کے کانوں تک پہنچے گی انشاءاللہ وہ بھی عمل کریں گے عویس قرنی انہوں نے نبی کا بیس سال کا زمانہ پایا کتنے دنوں کا بولو بولا نبی کے زمانے میں یہ تھے بیس سال رہے ہیں بیس سال مگر نبی کا دیدار نہیں کیا صحابی نہیں ہوئے صحابی وہی ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں نبی کا ماتے کی آنکھوں سے دیدار کرے اور ایمان ہی کی حالت میں گزر جائے صحابی سمجھ گئے حضرت نے صحابی سمجھ گئے اللہ برکتہ فرمائے دروش شریف پڑھو پہلا اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدی وعالا لسیدنا مولانا محمدی وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علماء جو ہوتے نا بہت اچھے ہوتے یہ یہ چاہ رہے نا کہ تمہیں ایسی اچھے اچھی باتیں پہنچ جائیں اتنی پیاری پیاری یہ ہمدردی تو ہے انہوں نے پرچے میں لکھا کہ ہماری قوم کو وہ باتوں کے طرف اشارہ کیا کہ حضرت وہ بھی بتانا آپ کی زبان سے بڑی اچھی لگی لگ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے اب بتاؤں گا تو انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا توفیق بھی بولوں گا انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ سارے لوگ کیوں بیٹھیں گے کیوں بیٹھیں گے اسی لیے بیٹھیں جملہ بھی قبول ہو جائے سمجھ میں آرہی سنو تو ویس کرنی کتنے دنوں بیس سال مگر نبی کا دیدار نہیں کیا اتنے بڑے عاشق صحابہ کے بعد اگر عاشقوں کی فیرشت بنائے جائے تو نمبر ایک پہ میں سمجھتا ہوں یا جو نمبر ایک پہ اشاق ہے ان میں آپ کا بھی نام آتا ہے نہیں حضرت حضرت عویس قرلی یہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا حضرت عمر سے اور علی سے کہ یہ میرا جبہ لے جانا اور عویس کو دے دینا وہ پہن کر میری امت کے لیے دعا کریں گے آدھی امت کی مغفرت ہو جائے انہوں نے نبی کا دیدار نہیں کیا کیوں بہت بڑی بات بولنے نہ رہا ہوں اس لیے حضرت عویس قرانی کہ باپ کا انتقال ہو گیا تھا ماں رہ گئی تھی اور ماں اندی تھی اندی کوئی اور نہیں تمہا کی دیکھ بھال کرتے تھے کیا کرتے تھے وہ لو اندی ماتی اندی دیکھ بھال کرتے تھے ایک دن بیٹھے ہوئے رونے لگے ماں نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو کہ ماں نبی کی یاد آ رہی ہے ماں نے کہا جا میرے لال بدی نے چلا 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 ہے جا میرے لال جا جیدار کر لے کہا ماں چلا جاؤ آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤ کون کھانا کھلا گا کون پانے ہوائی جہاس کا دور تو تھا نہیں کہ آج جاؤ کھلا جاؤ وہ دور تھا پیدن کا یا گھوڑے وغیرہ کی سواری ہوت وغیرہ وہ غریب آدمی پہ وہ بھی نہیں ہوتا تھا کیسے جائے لیکن ماں وہ نہیں جاؤ پھنٹے جانا ہوگا کہا جانا ہوگا اللہ برکتہ ایک فرمائے ایک بات اور بتا رہا یہ بھی محبت سہی دے رہے ہیں اور لوگ بھی محبت سہی دیتے ہیں ایسے کر کے ایک دو تیر چار بعض بعض تو سوکا نوٹ لائیں گے توڑائیں گے یہی پہ اور توڑا گے پھر ایک ایک کر کے دیں گے لے ہو لے ہو ملہب وہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں شوہ پیارے اور کچھ لوگ آئیں گے اتنے نوٹ گھٹے کریں گے مو پہ پھیک کے ایسے مال گا کرتے نہیں کرتے کچھ لوگ تھوک لگا گا شاعروں پہ اور شاعر کو اتنے شیر بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی اس کا جذبہ بہتا جاتا ہے بہرحال دینا بھی سنت ہے لینا بھی سنت ہے مگر طریقہ بھی سنت سیکھو طریقہ بھی سنت سیکھو ایسے دے کر کے جاؤ کہ پڑھنے والے اور سننے والے کو کسی کو بھی ڈسٹرب نہ ہو ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتا نہ چلے دونوں ہاتھوں سے عدب کے دائرے میں دے کر کے چپ کے سے رکھ کے چلے جاؤ یا پھر تقریر ختم ہو پہلے جھان سے سنتے رو یا نہ تقریر ختم ہو جاؤ مسافہ کرو اور دے دو اور اگر میری تقریر میں اوروں کی تو کہتا نہیں رکھ لے نہ نکال کے بھول جاؤ فجر کی نماز پڑھنے جاؤ تو یا تو امام صاحب سے مسافہ کر لیو انہی پیسے گا یا پھر مسجد کی گولک میں ڈال دی ٹھیک ہے میں تمہیں دیسی مرغہ بنا کر کے ایک دونگے میں سالن بھر کے تمہیں دسترخان پہ بٹھاؤں ہوں ہاتھ دلواؤں پھر اس کے بعد دونگا پھیک کے مار دو کھو لے و کھاؤ تو تمہیں اچھا لگے گا تو انہوں نے تو محبت سے پیار سے دے رہے تھے مگر حضرت نے بھائی روک دیا حضرت جانتے ہیں یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے یہاں کا ہر بندہ اتنا کامیاب ہو جائے اتنا کامیاب ہو جائے الحمدللہ کہ یہ اتر پردیش اترہ کھنڈ میں جا کے بھی ہمارے جھار کھنڈ والوں کی تاریخ تو اب نوٹ دینے کا طریقہ سمجھ گئے یہ نہیں کہ توڑا کر میں دیکھ رہا تھا وہ شعبات آپ ناعت پڑھ رہے تھے تو کئی لڑکیں بھی جارے وہ یوں کر رہے تھے ایسے کرے گا پھیک کر اس اپنے اندرنا لوچ لاؤ لوچ پیار لاؤ پیار چلو باتیں بہت رہے ہیں اب ہی بجھلو جائے جہاں چل لئے گی حضرت ویس قرنی ماں بولی جاؤ بیٹا کہا ماں آپ کو چھوڑ گے کیسے کہا میرا حکم جاؤ حضرت ویس قرنی کی آنکھوں میں آسو ادھر نبی کا پیار خوشی کے مارے دروازے پائے گھم ماں چلا جو کہا بیٹا ہوئے حضرت ویس قرنی کی ماں کو معلوم ہے بتایا معلوم ہے کہ میرا بیٹا جارا مجھے کون لیٹرین پیش آب کے لیے آگ پکڑ کے لے کے جائے گاندی ماں کون لقمہ کھلائے گاندی ماں مگر بیٹے کے لیے کہہ رہی ہے میرے لاحال ابھی تیری ماں زندہ ہے انہوں جوان و ماں وہ کی ہے جو اپنے موں کا لقمہ تمہیں دے دے دیئے تمہیں کیا بتا باپ نے کیسے پالا ابھی جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں میں اٹھا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے حضور بنانے کے لیے وہ انہوں نے پانی لاکے دیا تو بتایا حضرت میں ست سرہ سال میرٹ میں رہا ہوں راج گیری گئے ہوں تیرہ روپے کی مزدوری پک رہا ہوں اور آج تم گاڑیوں میں چلتے ہیں تمہارے باپ نے کتنی تکلیف اٹھائی ہیں اور تم اشارے پر نظر ٹھینڈی کر کے چلے جاتے ہیں ابھی اشار کے نماز کے لیے تھا تم آپ ہی کے یہاں کی یہ بیٹھے ہیں سامنے یہ ہے تو دیکھو یہ بیٹھے ہیں یہ جنہوں نے میرا بزو کرائے تھا یہ سویٹ ٹوپی والے جرسی والے جن کے گھر پہ میں ٹھہرا ہوا ہوں ان کا کیا نام ہے درست حسین انتھاری یہ آ رہی ہے میں نوٹ لینے کے لیے نہیں بلا رہا ہوں یہ میں سوچے کہ میری تاریخ کر رہا ہوں میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بچوں کو نصیحت ملے کہ ہمارے باپ دادا نے ہمارے ابن کیسی تکلیفیں اٹھائیں آج تو اللہ کا شکر ہے تم لوگ گاڑیوں میں گھوم رہا ماروتیوں میں گھوم رہا ساری چیزوں ہیں نہیں ہیں آج رہتے ہوئے ہیں اس قرانی جب چلے تو ماں کا ایک جملہ سنو ماں کہنے لگی کہنے لگی بیٹا جا رہا ہو کہاں ماں جا رہا ہوں کا بیٹا جانا نبی کی چوکھت کو بوسہ دے دینا اور اپنی اندی ماں کا میرے آقا کو سلام کہہ دینا اور اویس سنو اگر نبی گھر میں نہ ہو تو تم انتظار مت کرنا اس لیے تمہاری ماں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے اللہ اویس کرنی جا رہا ہے آنکھوں میں آسان کیسے ماں کو چھوڑے اللہ کون میری ماں کو کھانا کھلائے گا کون پانی پھلائے گا حضرت اویس کرنی جا رہا ہے پہاڑوں کو دیکھا زمین کو دیکھا دریان نالے دیکھے کہتے ہی جا رہا ہے بالو تو میرے نبی کے سسنے میں بھلا اے زمین تو نبی کے سسنے میں اے پانی تو نبی کے سسنے میں دن کی ترجمانی آلہ حضرتیو کرتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے اور بنے دو جہاں تمہارے لیے نبی مدینہ میں پہنچ گئے اور جیسے ہی پہنچے پہلے تو الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ اب آقا کے گھر پہ پہنچ گئے کہاں پہنچے ہو لو تھوڑا ریزلٹ دو بولو کہاں پہنچے آقا کے گھر پہ جب پہنچ گئے میرے نبی کے آشق نے یہ ہے غلام نبی چوکت کا بوسہ دیا کیا دیا بولو بوسہ اور بوسہ دینے کے بعد ہاتھ بان کے بولے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صحابہ کا انداز بڑا پیارا تھا اسلامی طریقہ یہ ہے اگر کسی کے گھر پہ جاؤ تو خانس کے جاؤ تاکہ اس کے گھر کی جو عورتیں ہیں ہو سکتا گھر میں کبھی کبھی کوئی بہن بغیر دپٹے کے بھی ہو جاتی گھر میں کوئی ہے تو نہیں اس لیے کبھی کبھی کسی بہن کے سر سے دپٹا اتر بھی جاتا اور اگر آپ خانس کے جاؤ گے تو وہ اپنے کپڑے وغیرہ سمحال لے گی اپنے دپٹا اوڑ لے گی پردے والی ہوگی تو آر میں ہو جائے گی اور ہونے ہی پردے والی چاہیے سب کو آر میں ہو جائے گی اور صحابہ کا طریقہ کیا تھا نبی نے جو بتا یہ بھی ہے کہ جب دروازے پہ جاؤ تو سلام کرو السلام علیکم اگر جواب مل جائے تو ٹھیک جواب نہ ملے تو پھر دوارہ سلام کرو پھر جواب مل جائے تو وہ آرہے ٹھیک ہے اور جواب نہ ملے تو پھر تیسری مرتبہ سلام کرو اور تیسری مرتبہ میں بھی جواب نہ ملے تو واپس آجا اسلامی طریقہ ہے اور ہمارا تمہارا طریقہ کیا اوہ بھورا اوہ کلوہ اوہ جمراتی شمراتی لنگڑے موٹے کالے جتے عیب تھے اسی کے دروازے پہ گناہ ڈالتا بہت غلط زبان بہت غلط زبان اس کو چھوڑنا پڑا گیا اس کو چھوڑنا پڑا گیا سمجھ میں آرہی بات اللہ اللہ حضرت ویس قرنی دروازے پہ کڑے ہو گرگے کہہ رہے جم جم گرگے السلام علیکہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ جواب نہیں آیا ہاں دوسری مرتبہ جواب نہیں آیا تیسری مرتبہ مومنوں کی ماں بول گئی تمام مومنوں کی ماں حضرت آئے شاہ کانے دروازے پر آئے حیر میرے نبی کی بی بی ہم سب کی امی جانا ماں بولی امی جانا لگی کون ہے دروازے پر حضرت حضرت عبیس خرانی کہنے لگے ماں عبیس ہے عبیس کہ عبیس کہا عبیس جس کو نبی کہتے ہیں میرے ایک دیوانہ میری آدھی امت کے لیے کافی ہے جی میں عبیس ہوں کہ عبیس حیر جاؤ انتظار کرو نبی ابھی گھر میں نہیں ہے آتے ہوں گے اللہ جب اتنے کا تو ماں کی بات یاد آگئی ماں نے کہا جا بیٹا ہوا ہے اگر نبی مل جائے تو دیدار کر لینا نہ ملے تو انتظار مت کرنا اس لیے تمہاری ماں یہاں انتظار کر لیے عبیس قرآنی کی سسکیاں بند گئی رونے لگے ہائی میری قسمت نبی یادیدار نہیں ہوا حضرت قرآنی نے اپنی ماں کا اتنا کہنا مانا اب دروازے پر نہیں رکے فوراں واپس ہو گئے اللہ سبحان اللہ تم نے کیا کہ اپنی ماں کے ساتھ کبھی دیکھا ماں چیختی رہتی ہے چلاتی رہتی ہے باپ چیختا رہتا چلاتا بعض بعض تو اتنی بتتمیزی سے بولتا جگر چھلی کر دیا اس لیے ارے ماں کو کتنی تکلیم ہوتی ہے معلوم ہے تمہیں چھوٹتا ہی کا تک چپ کے بیٹھے رہی ہے چپ کے بیٹھے رہنا ایسے آواز دیتا ہے حضرت اویس قرآنی روتے ہوئے واپس آگئے ماں کے قدموں پہ آکے گر گئے ماں بولی میرے لال بتاؤ کہانی بتاؤ نبی کا دیدار کیا اویس قرآنی چپ تین اتنا روئے اتنا روئے ماں نے اٹھا کے سینے سے لگایا کہا بات بتا بیٹھا بات ابھی تیری ماں زندہ ہے بول کیا بات ہے کیا تجھے نبی نے ڈاڑ دیا کیا نبی سے ملاقات نہیں کا ماں میں رکا نہیں نبی گھر میں نہیں دیکھا بیٹا کیوں نہیں رکا کا ماں آپ نے کہہ دیا تھا انسیزار مات کر لو ماں کی آنکھوں میں بھی آسو آگئے اور جیسے ہی آسو آئے اس انسیمہ نے اپنا چل اٹھا کے دعا کر دی اے اللہ میرے بیٹے کو تُو سابی تو نہیں بنا پایا نہ میرا بیٹا تُو سابی نہیں بنا مگر مولا تُو میرے بیٹے کے مرتبے کو بلند و بالا کر دے یہ ماں نے دو کی تھی خیر کہا بیٹا سن تُو سحابی تو نہیں ہو پایا مگر انشاءاللہ صحابی تُس سے دعا ضرور کرائیں گے اب سننے کی بات ہے یہ صحابی دعا ضرور کرائیں گے اب دن گزرتے گئے ادھر آقا کا وصال ہو گیا ادھر عویس قرنی کی ماں کا انتقال ہو گیا مگر آقا دنیا پہ تشریف رکھے ہوئے تھے تب ایک دن آقا نے علی کو بلایا علی تعال علیہ علی آئے ادھر منی اور قریب ہو جاؤ علی قریب ہوئے پھر عمر سے کہا عمر تعال تعال الہینہ عمر آئے ادھر منی قریب ہو جاؤ دونوں کے موڑے پہ ہاتھ رکھا کہا سنو میرا ایک دیوانہ آئے اس کی ہاتھ کی ہتیلی پہ سفید داغ ہے اتنا بڑا روپے کی برابر ہے اس کے باپ کا نام عامر ہے قرن کا رہنے والا کہاں کا رہنے والا بولو قرن کا رہنے والا اور اس کے قبیلے کا نام مراد ہے تم دونوں اس سے دعا کرا لینا نبی نے کہا دونوں سے دعا کرا لینا اللہ ٹائم گزرتا گیا اب جب حضرت عمر کی خلافت کا دور آیا حج کا موقع حضرت عمر نے کہا بھائی یا اخی علی میں اردن بولوں کہا بھائی علی کہا جی عمر کہا تمہیں وہ بات یاد ہے جو نبی نے کہی تھی کہا جی دیوانے کو ڈھونٹے حج کا موقع ہے کہاں کیونکہ اس وقت اتنے لوگ حج میں نہیں جاتے تھے قبیلہ الگ الگ حضرت عمر نے اعلان کر دیا قرن کے رہنے والے کون کونو کھڑے ہو جاؤ بڑے میدان جتنے بھی لوگ تھے قرن سے کون آیا ہے ایک شخص کھڑا ہو رہا کون ہوا بلو ایک شخص کہا کہاں رہتے ہو وہ کہنے لگا میں قرن رہتا ہوں کہا تمہارا قبیلہ کیا ہے اس نے کہا مراد یہ دا کہاں انگوٹی انگوٹی تار اس کو چھوٹا تھا بچہ خوبصورت اور انگوٹی پہنے مجھے پتہ نہیں ہے بیٹا ایک ہی پہنو گا اور وہ بھی چاندی کی یہ جو گلٹی کی پہنے بڑے دونوں تار دی ہو تو حضرت عویس عمر نے پوچھا کہاں رہتے ہو کہا قرن قبیلہ کا کیا نام ہے کا مراد ارے دو باتیں ٹھیک ہو گئی کہا علی یہ ہی تو نہیں ہے عمر جذبات میں آگئے بلے تمہارا نام عویس ہے جا تمہارا نام عویس ہے علی بھی کھڑے ہو گئے کہا عویس ہے نام کہا نہیں عویس نہیں ہے کہا ہاتھ دکھاؤ ہاتھ دکھائے دو سفید باغ بھی نہیں کہا یہ نہیں ہے علی یہ نہیں ہے بیٹا فضل بن جلوس بیٹھے حضرت علی بیٹھے اس نے دیکھا عویس کے بارے میں اتنی تفتیش کیوں کر رہے ہیں کہنے لگا حضور اگر اجازت ہو تو میں کچھ بولوں کہ بولو کہ آپ عویس کو کیوں کیوں چھ رہے ہیں عویس کے بارے میں اتنی تفتیش کیا حضرت عمر کہنے لگے کیا تم عویس کو جانتے ہو کہا جی میں عویس کا چچا ہوں خاندانی کیا ہوں بولو میں عویس کا چچا ہوں جب اتنا کہا تو اب تو قریبی اب تو پتہ چلی جائے گا حضرت عمر کہنے لگے عویس کہ چچا ہوں کہا جی کہا ان سے ملاقات کیسے ہوگی وہ کہنے لگا ہے حضور کہاں چکر میں پڑھ رہا ہو پاگل ہے دیوانہ ہے اور حضور بڑی بات یہ ہے وہ حج کو آیا ہے مگر دیکھو سب لوگ یہاں آئے اور وہ بکری چرا رہا ہے سب لوگ سب لوگ یہاں پر حج میں اور وہ بکری چرا رہا بکری جب کہا کہ کدھر گئے کہا ادھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایسے کر کے حضرت عمر نے کہا یا علی عجل عجل چلی چلی دونوں حضرت علی اور حضرت عمر تیز تیز قدموں سے جا رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ کیا معاملہ عمر اور علی ایک طاقتور اور ایک وہ عمر جن کے بارے میں نبی نے کہہ دیو تھا کہ راستہ شیطان چھوڑ جاتا عمر جدر چلے جائے تو آج معاملہ کیا ہے اللہ اللہ چلتے چلے جا رہا ہے جب جا کر کے دیکھا تو ایک جنگل میں حضرت عمر قرمی پیڑ کے نیچے نماز ادا کر رہے ہیں اللہ سبحان اللہ اللہ کیا کر رہے ہیں بھولو نماز ادا کہ عمر لعل اللہ اللہ برکاتے فرمائے کہا شاید یہ ہی ہے وہ کہا شاید بٹا رکھ دے کہا یہ ہی ہے وہ شاید یہ ہی ہے وہ کہا اچھا اب وہ نماز پڑھ رہا ہے سب لوگ ہج کر رہا ہے وہ بکری چرانے آئے تھا وہ پیڑ کے نیچے نماز ہو رہی ہے جب نماز ہو گئی نماز ہونے کے بعد حضرت عمر وہ بیس کر رہا نہیں انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں کیا بولے میں اللہ کا بندہ ہوں اچھا پھر کیا اللہ کے بندے تو سب ہی ہیں تو کہا انا عجیب میں مزدور ہوں اچھا کہا تمہارا مالک کون ہے کہا سب کا مالک اللہ ہے اب حضرت علی نے دیکھا ابھی عمر اور عمر تو جلالی عادلی تھے آپ جانتے ہی ہوں گا سنے ہی ہوگا حضرت عمر بولے تمہارا نام عویس ہے کیا حضرت عمر بولے کیا آپ کا نام عویس ہے تو حضرت عویس بولے آپ کو عویس ہے کیا مطلب اب علی نے دیکھا نا حضرت علی نے کہ عمر کئی جلال میں نہ جائیں تو حضرت علی بول پڑے حضرت عمر بن الخطاب انا علی بن عبی طالب من انتا اب حضرت علی بول پڑے یہ جو ہے نا یہ حضرت عمر ہیں حضرت عمر بن الخطاب اور میں علی ہوں آپ کون ہے جب اتنا کہانا تو فوراں اٹھ کے کھڑے ہوگئے اسلام علیکم محمد سامی حالی آپ عمر ہیں آپ مولا کائنات ہیں کہا جی آپ نے میرے نبی کو دیکھا ہے کہا آپ عویس ہے کہا جی میں ہی عویس ہوں کہا میں ہی عویس ہوں ہاتھ انہوں نے پہلے ہی دکھا دی دیکھ لیئے مراد خبیلہ باپ کا نام آمیر اور وہ پیڑ معلوم ہے کونسا تھا جس کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے میرے نبی جب بکری چرانے جاتے تھے نا تو اس پیڑ کی جڑسے سے ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے اور کبھی کھیلا کرتے تھے مندب وہی پڑھ رہتے تھے تو اس پیڑ کے نیچے ہوئے اس قرنی نماز پڑھ رہے تھے اللہ اللہ جب ہی تو نہ کہا تو حضرت عمر کہنے لگے ہمارے لیے دعا کر دو کیا کر دو بلو دعا وہ کہنے لگے سرکار آپ صحابی ہیں آپ نے نبی کو دیکھا ہے میں تابع ہوں آپ کو دیکھا میں نے آپ کا مرتبہ عالی ہے آپ دعا کریں گے ہمارے لیے میں کیسے کر دوں گا حضرت علی بولے ہم کچھ نہیں جانتے نبی نے فرمایا تو کوئی تو بات ہوگی دعا کر حضرت عویس نے سنا نبی نے کہا کہا علی صرف دوبارہ بولو کہا نبی نے کہا تو میں ایک دیوانا دعا کرا لینا حضرت عویس قرنی کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور رو کر کے کہنے لگے واہ میری ماں اندی ماں یاد آگئی کہنے لگے واہ میری ماں تم نے اس دن کہا تھا لے بیٹے میرا تلوہ چوم لے بڑے بڑے صحابی دعا کرانے آئیں گے ماں آج میں نے دیکھ لیا تلوہ اس دن جو ماتا جلوہ آج دیکھ لیا ماں کی دعا یہ کس کی دعا بولو ماں کی دعا دعا کر دیتی اب حضرت عمر نے سوال کیا کہا یہ بتاؤ تم بیس سال رہے نبی کے زمانے میں اور اتنے بڑے عاشق بھی ہو پریزگار ہو تو تم نبی کا دیدار کرنے کیوں نہیں آئے تم نے نبی کا دیدار کیوں نہیں کیا تو حضرت عویس قرنی نے پلٹ کے ایک سوال حضرت عمر سے کر دیا وہ سوال بتاؤں کیا تھا بولو بتاؤں کہا ہاں بتاؤں کہا یہ آپ نے نبی کو دیکھا ہے کہا جی دیکھا ہم نے تو حضرت عویس قرنی بولے یہ بتائیے میرے نبی کی یہ جو بھوے ہوتی ہے نا یہ دونوں ملی ہوئی تھی یا جدہ جدہ تھی بتائیے اب تو حضرت عمر تھوڑے سے چپ حضرت علی بول پڑے کہا سنو سنو ہم نے نبی کے ساتھ میں جنگے کی ہیں ہم نبی کے ساتھ میں رہے ہیں ہم نے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے تو قرینہ یہ بتاتا ہے ہم نے نبی کو دیکھا ہے اور آپ نے نبی کو نہیں دیکھا ہے اگر ہم بتاتے ہیں تو فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اگر آپ بتاؤگے تو فیصلہ کرنے والے ہم ہوں گے لہذا سوال آپ پہ آئید ہوتا ہے جواب آپ کی طرح پلٹتا ہے جواب آپ کو دینا ہوگا یہ بتاؤ نبی کی بھوے ملی ہوئی تھی یا جدہ جدہ تھی حضرت علی نے جب پلٹا دیا تو ایس قرانی کہنے لگے علی میں نے سنا نبی نے فرمایا آپ کے بارے میں علی مدینہ تل غلمی و علی البابہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ علی تم نے میرے اوپر پلٹا دیا مگر سنو علی سنو میں بتاتا ہوں نبی کی بھوے ملی ہوئی تھی یا جدہ جدہ تھی تو ایس قرانی کا جواب سنو ایس قرانی کہنے لگے اگر کوئی نبی کو دور سے دیکھتا تھا تو دونوں بھوے ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی اور جب پاس سے دیکھتا تھا تو دونوں بھوے جدہ جدہ معلوم ہوتی تھی دونوں باتیں بتا دی کہ جدہ جدہ دور اتنا کہ کبھی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں اور قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو بہرحال یہ بات لمبی چھڑ گئی اور ادھر نکال آیا میں ماملہ یہ تھا کہ ماباب کا کہنا ماننا بات یہی سے چلی تھی اگر اسی پہ بولوں تو گھنٹوں گزر سکتے ہیں مگر مجھے آپ کو اور بھی پیغام دینا اس کو یہی سٹوپ کرتا ہوں اب اللہ بات